ایس ایم نیوز کے سبی درسکوں کو میرا جائے بھیم نمشکار آداب سسریع کال میں ویریندر سنگھ آپ کا سوابت کرتا ہوں ایس ایم نیوز دوارہ چلائی جا رہی سیریز بابا ساہب ساہب کانسی رام مائیبتی بہجن سواب مان آج اسی کڑی میں ہم بات کریں گے بہن کماری مائیبتی نے کہا کہ رام کے نام پر بھاجپا نے دھوکا دیا رام کے نام پر بھاجپا نے دھوکا دیا کیوں دھوکا دیا جانیں گے بستار سے آج کے اپیسوڈ میں اٹاوہ 25 جون 1992 کو بہن کماری مائیبتی نے کہا کہ بھاجپاوں کے نیتاؤں نے رام روٹی اور انساپ کے نارے کے بل پر اتت دیش میں سکتا ہتھی آئی ہے ان کے ایک سال کے کساسن میں دلیتوں پچھڑوں وہ الف سنکھوں کے اوپر انیائیتیاچار بڑے ہیں اس نے رام کے نام کو لے کر دھوکا کیا ہے اگر ہم چوکننا اور ساودان نہ ہوئے تو برابر ہی دھوکا کھاتے رہیں گے اور رام کا نیا بھاجپای روپ ہمارے سماج کے لیے ایک مشکل بن گیا ہے اگر بہوجن سماج کو اپنا بچاؤ کرنا ہے تو رام کے بھاجپای سنسکرن سے بچنا ہوگا اور اس کو روکنا ہوگا بہوجن سماج پارٹی کے ادھیک چمان نور صاحب کانسی رام نے بی ایس پی کی ریلوی میں آئی جت کرتے ہوئے بات کہی کہ بھاجپا کے برودھ بی ایس پی نے اٹاوا کی اس جن سوا سے شروعات کر دی ہے اس افیحان کو پردیش بیعاپی بنایا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ بھاجپا والوں نے رام کے ساتھ روپی اس لیے جوڑ دی ہے کہ انہیں معلوم ہے یہاں کے رام نام کا جاپ کرنے والوں کو دو بکت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی اسی لیے انہیں روٹی کا نارا بھی اچھا لگے گا لیکن ان کے لیے اب روٹی کا پربند کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے غریبوں کے لیے تو روٹی سپنا بن گئی ہے بھاجپا ساسن میں روٹی مہنگی ہو گئی ہے اسے ہم بھاجپا ساسن کی ترقی کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا سماج ایک لمبے عرصے سے نائنصافی کا سکار رہا ہے لیکن جتنے بڑے پیمانے پر بھاجپا کے ساسن کال میں نائنصافی ہوئی ہے پتنی سائد پہلے کبھی نہیں ہوئی جو ایک مثال ہے سہب کانسی رام نے آگے کہا کہ وہاں ترائی میں تین سکھ لوگوں کو بی جے پی کے ساسن میں ہتیا کر دی گئی تھی جو کہ دھرم کے پرچار کے لیے نکلے ہوئے تھے تو آگے کہا کہ بھاجپا کے ساسن میں مسلمانوں کا بھی بہت برا حال ہو چکا ہے ان کا جان مال اور ایمان تینوں ہی خطرے میں ہے وہ ایک گھگرائیا ہوا ہے مسلمان اپنی آواز نہیں نکال پا رہا معمولی مسلمان کی تو بات چھوڑو یہاں ان کے بڑے بڑے نیتا بھی جبان نہیں کھول پا رہے یہ بات سہب کانسی رام نے 1992 میں کہی تھی لیکن آج بھی یہی اسٹھتی ہے آج بھی اور اس سے بہت تر اسٹھتی ہے بات پا کے ساسن کال میں کہ کوئی بھی اپنا موہ کھول نہیں پا رہا ہے کوئی اپنی آواز نہیں نکال پا رہا ہے جبان نہیں کھول پا رہا ہے تو یہ بہت چنتہ کا بسہ ہے سہب کانسی رام نے کہا کہ ایدھیا کے دورے پر جب وہ دیکھ کر کے آئے تھے ایدھیا کو تو وہاں جب پترکاروں نے پوچھا تھا کہ آپ کو آپ نے کیا دیکھا تو سہب کانسی رام نے کہا کہ میں نے پہلی بار مسجد کے اندر مندر دیکھا ہمیں تو مسجد نظر آتی ہے یہاں مندر کہاں سے آ گیا جب باہر نکلے اور مسجد کی بناوٹ دیکھی تب مجھے پترکاروں نے پرشن کیا کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو سہب کانسی رام نے جواب دیا کہ مسجد کے اندر مندر دیکھا تھا اب دیکھ رہا ہوں مسجد کے اوپر مندر بنایا جائے گا تو اس طریقے سے سہب کانسی رام نے بھاچپا ساسن کی نیتیوں کے بارے میں کہا اور پچھڑے برگ پچھڑے برگ کے لوگوں کے لیے سہب کانسی رام نے کہا کہ ان کے اوپر بھی بھاری تعداد میں نائنصافی ہو رہی ہے ڈلیتوں کا بھی اتپیڑن ہو رہا ہے پچھڑے برگ کے لوگوں کو ادھکاروں سے بنچت کیا جا رہا ہے ان کی گھیرہ بندی کی جا رہی ہے اور بھاچپا آج بھی رام روٹی اور انصاف کا نعرہ لگا کر جلم جاستی کرتی جا رہی ہے اس کا مقابلہ سبھی لوگوں کو ایک ساتھ مل کر کرنا ہوگا اگر جلم جاستی کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے بچاؤ کے پربند خود ہی کرنے ہوں گے خود ہی کرنے ہوں گے جھٹانے ہوں گے اس کی اجازت ہمیں کانون دیتا ہے آگے صاحب کاشی رام نے کہا سرکار جلم کرے گی اور جب پیڑی سماج اپنی سرچہ کے لیے ہتھیار مانگے گا تو سرکار اسے ہتھیار بھی نہیں دے گی ہمارے لوگ مانگتے مانگتے تنگ آ چکے ہیں اور ہمارا سماج مانگتے مانگتے مجلوم اور لاچار بن چکا ہے سرکار ہمیں ہتھیار دے یا نہ دے لیکن ہمیں اپنی سرچہ کا انتجام خود کرنا چاہئے کسی اور کے بھروسے کسی گیر کے بھروسے ہمیں نہیں رہنا چاہئے اس طریقے سے آگے ایک جولائی 1992 کو نند نگری میں میٹنگ ہوئی نند نگری میں بھی جیسے پنواری اور کمہر کاند ہوا تھا اسی طریقے سے نند نگری میں ایک اوم پرکاس جاتب کو پولیس والوں کی ملی بھگس سے وہاں کے لوگوں نے مار دیا تھا دن دھاڑے سب کے دیکھتے دیکھتے تو اس طریقے سے ان کی اوم پرکاس کی بدھوا لاج بنتی سے بہن کماری مائی بھتی جی ملی اور ان کو آگے مدد کرنے کا آسوا سن دیا اس کے بعد 17 جولائی کو نند نگری میں کے اسوک نگر علاقے میں پنہ میٹنگ ہوئی تو دوبارہ وہاں اوم پرکاس جاتب جن کی پولیس والوں سے مل کر ہتیا کر دی گئی تھی اس کے لئے بہت بسال جن سبا کیا گیا اس کے بیروت کے لئے پورے پردیس کیا گیا اور وہاں اس میٹنگ میں بی ایس پی کار کرتاؤ نے سب نے کٹھا کر کے قریب نو ہجار روپے اس کی مدد کے لئے دیے اور اس سے پہلے بہن کماری مائیوطی نے چار ہجار روپے الگ سے دیے تھے اس لئے بہن کماری مائیوطی نے کہا کہ یہ جلم جاستی ہمارے اوپر بڑھتی رہے گی یہ ہمارے لئے چنوٹی ہے اور ہمیں اس طرح کی گھنونی حرکتوں سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے کے لئے سماج کو اور ادھک تیار کرنا ہے بہن کماری مائیوطی نے کہا کہ جب تک دلت نیتا برام من تھاکر بنیا اور جاٹ کو اپنا نیتا مانتے رہیں گے اور ان کی چمچا گیری کرتے رہیں گے تب تک اپنے سماج کے اوپر ہونے والے جلوم جاشتی اتیا چار کا بیروض وہ نہیں کر سکتے ساسن میں چاہے باہر پارلیمنٹ میں چاہے باہر اور اسی طریقے سے آگرہ میں 19 جولائی 1992 کو آئیوجت میٹنگ میں بہن کماری مائیوطی نے کہا کہ راشتی مورچا کی سرکار پنواری کانڈ کے دوسیوں کو اگر سمیہ پر سجا دیتی ان کو پکڑتی تو کمہر کانڈ کی پنرابرتی نہیں ہوتی کیونکہ پنواری کانڈ اور کمہر کانڈ بھی جاٹو نے کیا تھا تو اس طریقے سے بہن کماری مائیوطی نے اس جلوم جاستی کے خلاپ آواز سب جگہ دلی میں بھی آگرہ میں بھی سب جگہ اس کی آواز بلند کی اس کے بعد نئی دلی میں پندرہ اغسط 1947 کو ایک آئیوزن کیا جس کا نام تھا ستنطر بھارت میں بہوزن سماج پرتنطر کیون اور جلوم جاستی کے انت کے لیے ہمیں نربھرتا کا انت کرنا جروری ہے جب تک ہم دوسروں پر نربھر رہیں گے تب تک ہمارے ساتھ جلوم جاستی اتی اچار ہوتے رہیں گے تو 15 اغسط کو کنشیٹیوشنل کلب کے میدان میں ایک بہت بڑا بسال آئیوزن کیا گیا تھا جس میں دیش بھر سے اور ڈلی سے بی ایس پی کے پدادکاری اور کار کرتا اس میں حصہ لیا تھا بھاگ لیا تھا اور صاحب کانشی رام نے اس میٹنگ میں کہا کہ انگریج وں کے جانے کے آج تک آجادی کے 45 ورسوں میں پرت ورس لال کلے سے پردھان منتری کے بھاسنوں کو سنتے پردھان منتری دوارہ ہمارے نرول اور کمجور سماج کو گمراہ کیا جاتا ہے سرکار کی سکتی کا درپیوگ ہوتا چلا آ رہا ہے آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے پردھان منتری کہتے ہیں کہ سرکار بڑی سکتی سالی ہوتی ہے ہماری کیندر پردیش کی سرکار سکتی سالی ہے سرکار اس سکتی کو نرول نرمل اور کمجور نرول سماج کی بھلائی میں لگائے گی پرند ایسا کہنے والے لوگ ہی سرکار میں جا کر بہوجن سماج کا گھور سوشن کرتے رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں اس طریقے سے جو جلوم جاستی خاص کر پنواری کانڈ اور کمہر کانڈ ہوئے اس کا بھاری تعداد میں بہوجن سماج پارٹی نے جگہ جگہ جا کر جگہ جگہ میٹنگ کر لوگوں کو آوہن کیا تیار کیا جلوم جاستی کا جب تک ہم سکار ہوتے رہیں گے جلوم جاستی کا ہم جب تک مقابلہ نہیں کریں تب تک جلوم جاستی کرنے والے ان کے حوصلے بلند ہوتے رہیں گے اس لیے ہمیں جلوم جاستی سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت بنانی ہوگی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر بہوجن سماج کو تیار کرنا ہوگا بہوجن سماج کے سب یوں انسو چتجاتی پشڑ سنگرس کے لیے تیار رہنا ہوگا یہ سیریز جو چلائی گئی ہے خاص کر کے ایوہ ورک کے لیے دھیان دینے یوگ ہے کیونکہ ایوہ ورک کو یہ نہیں معلوم کہ بہوجن سماج پارٹی بہن کماری مائی بطی صاحب کانسی رام اور پداد دکاری انہیں کس کس طریقے بوٹ کے آدھار پر پارٹی ہے تو اس کا پیچھے بہت بڑا سنگرس ہے جمینی سنگرس ہے اور خون پسینے بہائے ہوئے سنگرس ہیں ان کو کم سے کم جن جن تک یہ سمجھ کہ بہوجن سماج پارٹی نے جتنے آج تک آندولن سنبیلن یا جتنے بھی پروگرام کیے نہیں لیا اور یہی کارن ہے کہ بہوجن سماج پارٹی کے اتنے لمبے مومنٹ میں آج تک کسی کی جان مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا جو کہ آج کل کے جو نیتا ہیں آج کل کے جو نیتا پیدا کیے جا رہے ہیں کہیں کہیں سے باغ دور ان کی دوسرے ہاتھوں میں ہیں وہ جو نیتا ہیں آج کل لوگ تانترک کام کے لیے دنگا پساد کرنے کے لیے اپسانے کا کام کر رہے ہیں اور سرکار یہی چاہتی ہے کہ یہ کام کریں اور ان کو پکڑ میں پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے ان کے اوپر مقد میں درج کی جائے جو کہ خاص کر کے جو کرمت کار کرتا جو سماج کار کرتا تھے یا جو ہیں ان کو ڈھون ڈھون کر کے دو اپریل 2018 کے جو دھرنا پردرسن ہوا تھا اس میں ہرج لے میں ایک ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک کار کرتا کو بند کیا گیا تھا ان پہ سنگین دھاراؤں میں مقد میں درچ کیے گئے تھے تو سرکار یہی چاہتی ہے کہ یہ لوگ اتیجت ہوں اور ان کو پکڑ کے پلس میں بند کریں تو ہمیں ایسے جو نیتہ پیدا ہو رہے ہیں خاص کر کے یہ سماج کو روکنے کا مومنٹ کو روکنے کا کام کر رہے ہیں سماج کے ساتھ گداری کر رہے ہیں بابا صاحب کے مومنٹ کو روکنے کا کام کر رہے ہیں بابا صاحب اور محافرسوں کے مسن کے ساتھ میں گداری کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے سابدھان رہنے کی ضرورت ہے اور بہجن سماج پارٹی کا جو مومنٹ ہے آج بھی بہجن سماج پارٹی کا کوئی بہجن سماج پارٹی مجبوط ہو کر کے اوبر سرکار بنانے کی اس تیتی میں آئے سبی کو میرا جائے بھیم نمو بدھ سبی کو میرا دھنی بات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے